جب یوگی موڈی اور ممتاب انرجی پر کوئی بولا جاتا ہے تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ایک کیس میں تو پانچ سال کے بعد ڈالا گیا اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسان میں وہ نپور شرمہ ناب شنا پکتی ہے پندرہ دن ہو گئے آپ اس کو آرام سے گھر میں بیٹھا کر رکھیں اب بتاؤ مجھ پر الزام لگانے والا میں کیا کروں میرا رسول کے بارے میں انار شنا پکا جا رہا ہے یہ پانچ پانچ تم کو واقعات بتا رہا ہوں اور پھر تشدد وائلنس کا میں قلاف ہوں بتاؤ جھارکن میں دو مسلم بچوں کو گولی مار دی گئی پولس نے مدسر کو جو اسلام نگر کا ہے ساحل کو جو چشتیاں نگر کا ہے یہ بچے شعید ہو گئے مر گئے ختل کر دیا گیا شر پہ گولی مار دی ساحل کے یہ بچوں کو گولی ماریں گے آپ بتاؤ جھارکن کی حکومت جو کانگریس کی سرکار ہے جی ایم ایم کی سرکار ہے دو بچوں گولی مار دیئے اثر عالم ایک بچہ ہے چھ گولیاں اس کو ماری گئیں چار نکالی گئیں دو گولیاں اس کے جسم میں اور وہ ساحل کی ماں کیا کہہ رہے ہیں میں ویڈیو دیکھا وہ کہہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے بیٹے نے اپنی جان کو خربان کر دی نہیں تم ٹھالی نہیں مارو گے سوچو تھوڑی دیر کے لیے تمہارا بھائی تھا تمہارا بیٹا تھا کیا کروگے تم کیا ہم اپنے بیٹوں کو اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ جان سے دے کہ ہماری جان کی قیمت نہیں ہے کہ اس بچے کے اس کے مار کو حق حاصل نہیں تھا کہ اس کے ضعیف ہی کا سہارہ بنے یہ میری رائی ہے اس کے بولتے ہیں بھرکا باشندی آپ دو بچے مر گئے گولیاں مار دیا آپ نے یہ نہیں ہوتا تھا اگر دیش کے بدان مندری اکشن لے لیتے میں وائلنس کو کنڈیم کرتا ہوں پوٹیسٹ ہونا چاہیے مگر سنبیدھان کے دائرے میں ہو کر رہنا چاہیے پوٹیسٹ کرنا ہمارا بنیادی حق ہے فنڈمنٹل رائی تھے مگر امن کے ساتھ یہاں پر دو بچے چلے گئے پریاغ راج میں لوگوں نے پوٹیسٹ کیا تو آپ نے آفرین فاطمہ کے گھر کو توڑ دیا پورے گھر کو توڑ دیا کیا کہا ہوتا ہے پردیسٹ کی سرکار نے کہ اس کا باپ اور یہ ذمہ دار ہے کہ کوئی کس لیے ہے پھر بتاؤ آپ عدالت کس لیے ہے جج کس لیے ہے پولیس کس لیے ہے اگر تم چاہے کر لوگے پندرہ دن سے نپور شرمہ گرفتار نہیں ہوتی اور ہمارے خلاف ججمنٹ دے دیا جاتا ہے کہ تم مین ادھمی ہو تمہارے گھر کو توڑ دیا جائے گا اور گھر کو توڑ رہے ہیں اور یہ میڈیا کے لوگ جو انگلیس چینل ہے نیوز ایٹیم وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آفرین فاطمہ کے گھر سے آفرین فاطمہ کے گھر سے ایک پوستر نکلا پوستر پر وہ ریپوٹر دکھا رہا ہے انگریجی میں لکھا ہے when injustice becomes law rebellion becomes a duty اس کا معنی یہ ہے کہ جب نائن صافی ایک قانون بن جاتا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا سب کی ذمہ داری بنتی ہے یہ تھامس جفرسن امریکہ کا صدر نے کہا تھا اور یہ ریپوٹر کہا اے اس کے گھر سے یہ نکلا یہ نکلا کہ کوئی بمبانہ نے کا سگر نکلا کہ کوکا کولا کا فارولا نکلا وہی بات when injustice becomes law rebellion becomes a duty یہ کون لکھا تھا معلوم آپ کو مہاراشترا کے ایکس چیف منسٹر دیوندر فتنویس کی پتنی نے ٹویٹر پر لکھا تھا تم توڑے گھر جا کر فتنویس کا ہمارا گھر توڑ دیا تم نے تم کون ہوتے اگر اس نے کیا آفرین فاطمہ کے بات نے کیا تو کوٹ میں چلاؤ نہ کیس سزا دلاؤ اس کو جیل میں ڈالاؤ کوٹ میں کنوک کراؤ کہ اتر پردیش کا مکہ منتری اتر پردیش کا چیم جلچت بن چکا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا گھر توڑ دیا جائے اگر آفرین فاطمہ کے بات کو سزا بھی ہوگی تو گھر کیسا توڑتے ہیں آپ مجھے سزا ہوگی تو میرا گھر کیسا توڑے گے آپ مجھے سزا ہوگی نا میرے گھر کو تو نہیں توڑا جا سکتا ساری دنیا کے سام میں آپ نے اس بچی کے گھر کو توڑا بلڈوزر لگا کر تم نے آفرین فاطمہ کے گھر کو نہیں توڑا تم نے بھارت کے رول آف لا پر بلڈوزر چلا دیا تم نے بھارت کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا کام کیا بتا دیش کے پدان منتری یہ نفرت نہیں ہے تو چاہے بتاو آپ اگر وہ ذمہ دار ہے تو چلاو نا کوٹ میں کیس اچھا گھر کس کا توڑتے ہیں اس بچی کا گھر توڑتے ہیں جو اس کے باپ کو ملزم قرار دے رہے ہو باپ کا گھر نہیں ہے اس کی بیوی کا گھر ہے بلتے ہیں الیگل بنایا گیا تو کیا ساتھ ساتھ چھ سال سے یو پی میں بی جے پی کی سرکار سو رہی تھی اور آپ نے کیا کیا پتر پھے کے گھر توڑ دیا جب بھاچپا کے ایک منتری تینی ان کا بیٹا باپ کی گاری سے چھے لوگوں کی جان لیتا ہے سپریم کوٹ اس کی بیل کینسل کرتی ہے تو بھاچپا کے لوگ اجی ٹینی کا گھر نہیں توڑتے آفرین فاطمہ کا گھر توڑتے ہیں بتاؤ بھیدباؤ کون کر رہے ہیں اجی کا گھر ہے تو نہیں توڑا جائے گا فاطمہ کا گھر ہے تو توڑا جائے گا یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سا انصاف ہے بتاؤ آپ اس کا نام اجی ہے تو گھر نہیں توڑے گا پانچ لوگوں کی حتیہ کا الزام یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ ڈکوس لے باتیں اسی لیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ سنائن صافی کے قلاف آپ کو آواز اٹھانا ہے ہم دیش کے بدان منتری سے اپین کر رہے ہیں یہ بلڈوزر جو آپ گھروں پر چڑا رہے ہیں ایک سمدائے کے گھروں پر چڑا رہے ہیں بدان منتری دیش کے سنبیدان کو آپ کمزور کر رہے ہیں یہ دیش چلے گا تو سنبیدان سے چلے گا تو پھر بند کر دو عدالت کو تعلیٰ لگا دو عدالت کو ججس تو کہہ دو کہ عدالت مت آؤ کیونکہ مکہ منتری طے کرے گا کون ملزم ہے کیا ضرورت ہے عدالت کی پھر کیا ضرورت ہے پالیس کی کہ تم اجے کے گھر کو نہیں توڑتے اور فاطمہ کے گھر کو توڑتے ہو تو یاد رکھو شہزادی جنت کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں اللہ شہزادی جنت کے صدقے میں ظالموں کو شکل دے گا انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اتر پردیش میں یہی کہہ رہا تھا میں پکار پکار کر کہ اپنی پاٹی کو مضبوط کرو اپنے نمائندوں کو کانیاب کرو مگر وہاں کے لوگ بڑے لوگ بہت بڑے لوگ ہیں آج خاموش بیٹھے ہوئے وہ بول رہے تھے نہیں نہیں سرکار بدلنا ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں بدلو گے گھر دور دیئے کوئی نہیں جاتا جو مجھ پر الزام لگا رہے تھے بی ٹیم بی ٹیم کا آج کہا ہے تم بتاؤ کیوں تمہارے موں میں دھئی جم گیا جو بول رہے تھے سماجوادی کو دو کانگریس کو دو مگر اویسی سے اشار رہو اگر تمہارا نمائندہ ہوتا تو کم سے کم جاتا مہاں پر پوچھتا ہوں لوگوں سے ہم نے دلی میں ہمارے کلیم رفیص صدر صاحب دلی کے پولیس ٹیشن کو رپیزنٹیشن دینے گئے تو میرشاہ کی پولیس نے اٹھا کر ان کو تیہار جیل میں ڈال دیا ہمارے تیس لوگ جیل میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آپ متحض ہے یہ مندلس کا ساتھ دیجئے اور میں اپنی تخریر کا اختتام اس دعا سے کروں گا موسیقی موسیقی